نمسکار دوستوں بھارتی کسان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم مکہ کی پسل کی بھوائی سے لے کے انتے تک سمپون ویگینی کھیتی کے بارے میں چرچہ کریں گے یعنی دوستوں بھوائی سے انتے تک آنے والی سمپون سمسیاؤں کے حل کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھی ساتھ ریکوڈٹ اور بمپر پیداوار لینے والی تکنیکوں کے بھی بارے میں چرچہ کریں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں مکہ کی بھوائی کے سمیں کے بارے میں بات کریں تو اس کو تینوں ہی موسم میں بوس سکتے ہیں لیکن زیادہ تر خریب کے موسم میں یعنی برسات کے موسم میں بھویا جاتا ہے دوستوں بھوائی کی دوری کے بارے میں بات کریں تو لین سے لین کی دوری پیدالی سے ساٹھ سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کی دوری بیس سینٹی میٹر رکھی جاتی ہیں بھوائی دوستوں بھوائی کی گہرائی پانچ سینٹی میٹر رکھی جاتی ہیں بیجدر کے بارے میں بات کریں تو ہائیبیڈ قسموں کی بیجدر 8 سے 10 کلو پرتی اکڑ اور دیسی قسموں کی بیجدر 9 کلو پرتی اکڑ اور بیبی کونڈ مکہ کی بیجدر 9 سے 10 کلو پرتی اکڑ کے حساب سے رکھنی ہیں بیج اپچار کے بارے میں بات کریں تو آج کل کی لگ بگ سبیہ پرکار کی قسمیں پھنجی سائیڈ اور کئی پرکار کی قسمیں انسپٹی سائیڈ سے بھی اپچاریت آتی ہیں لیکن یادی آپ گھر کا بیج بوہ رہے ہو تو اس پر پرتی کلو بیج کے اوپر فنجی سائیڈ کے روپ میں پانچ سے دس گرام ٹریکوڈرما ویڈی ایک پرچنٹ یا دو گرام کاربینڈا جیم بارہ پرچنٹ پلس مین کو جب تریسر پرچنٹ نامک پھپون ناسک کا سپری کر کے تھوڑی دیر چھاؤں میں سکا دینا ہے ویڈی دوستو کیٹنا سک کے روپ میں سیجنٹا کا پھوٹینجا ڈیو کو پرتی کلو بیج پر چار ایمل کی در سے سپری کرنا ہے اور تھوڑی دیر چھاؤں میں سکا کے بوہی کر دینی ہے ویڈی دوستو مکہ کے بصل میں بوہی سے انتق خاد ارکوں کی ماترہ اور ان کو دینے کی سمیے کے بارے میں بات کرے تو بوہی کے سمیے پچاس کلو ڈی ای پی 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 تیس کلو میوریٹ او پوٹاس اور دو سال میں ایک بار آٹھ کلو جنک سلپیٹ پرتی اکڑ کے حساب سے دینا ہے ویڈی دوستو گھٹنے کی برابر کی مکہ ہونے پر پرتی اکڑ کے اندر پر پچاس کلو یوریا دینا ہے اور دوستو منجری نکلتے سمیے یعنی فلورین کی سٹیج پر پی تیس کلو یوریا اور پندرہ کلو میوریٹ او پوٹاس پھر سے دینا ہے وہیں دوستو بوہی کے سمیے یدی آپ ڈی ای پی نہیں دینا چاہتے ہو تو بوہی کے سمیے دو کٹے ایس ایس پی پچاس کلو یوریا آٹھ کلو جنک سلپیٹ اور پی تیس کلو میوریٹ او پوٹاس دینا ہے اور ڈی ای پی بلکل نہیں دینا ہے اور بوہی کے بعد میں گھٹنے کے آکار کی مکہ اور منجری نکلتے سمیے کی مکہ کی دونوں ڈوج کو اوپر کی ترہیر رکھنا ہے وہیں دوستو کھرپتوار نینترن اور راسانی کھرپتوار ناسک دوا کے بارے میں بات کرے تو ہو سکے تو نیرائے گوڑائی سے ہی کھرپتواروں کو نشٹ کرنا ہے اس کے لئے دو بار نیرائے گوڑائی کرنی ہے پہلی 20 سے 25 دن کی پسل پر اور تیسری 35 سے 45 دن کی پسل پر وہیں دوستو اگر آپ راسانی کھرپتوار ناسک کا پریوں کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کئی پرکار کے کھرپتوار ناسکوں میں سے ایک اپنی حساب سے پریوں کر سکتے ہو جس میں پہلا ایٹراجین کے بارے میں بات کرے تو اس کو دو طریقے سے پریوں کر سکتے ہو پہلا جمین میں خات کے ساتھ میں جسے بوائی کے 48 گھنٹے کے بیتر ہی پرتی اکڑ کے اندر ایک کلو ایٹراجین 50% وپ کو خات کے ساتھ میں ملا کر جمین میں ڈالنا ہے وہیں دوستو پندرہ دن کی پسل پر ایٹراجین 50% وپ کو 50 گرام پرتی پم یا 500 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے سپری کر دینا ہے وہیں دوستو کھرپتواروں اور چاروں کا اکرمن بہت زیادہ ہو گیا ہو تو نیرائے میں سے کسی ایک کھرپتوار ناسک کا پریوں کریں جس میں پرتی اکڑ کے اندر 115 عمل بائر کا لوڈیس یا 30 عمل باسپ کی ٹینجر 1400 عمل سیجنٹا کا کیلریس ایکسٹرا آدھی میں سے کسی ایک کھرپتوار ناسک کا پریوں کریں یہ دوستو موتھا کھرپتوار کی سنکیہ بہت زیادہ ہیں تو پرتی اکڑ کے اندر 36 گرام دانوکا کی سیمپرا کے ساتھ میں 500 گرام ایٹراجین 50% وپ ملا کر سپری کریں وہیں دوستو بمپر پیداوار دینے والی بیشت ہربیٹ قسموں کے بارے میں بات کریں تو زیادہ پانی والے علاقوں اور باری مرداؤں کے لیے پائیونیر کی چوتھی جرو ایک سیجنٹا کی انکی تیس پلس دانیا کی بیانسی پچ بن گولڈ اڈوانٹا کی پی اے سی سات سو اکاؤنٹ ایلیٹ سی پی تین سو تینتیس ہائی ٹیک اکاؤنٹ جرو اچھے ڈیکالپ اکرینسی چو سٹھ آدھی میں سے کسی ایک قسم کو لگا سکتے ہو وہی دوستو ہلکی ریتلی جمینوں اور کم پانی والے علاقوں کے لیے دانیا کی گیارہ جرو سات سیجنٹا کی انکی تیس دانیا کی بیانسی پچ پن پائیونیر کی تین تی جرو دو سی پی نو سو ننیان میں ڈیکالپ اکرینسی چون سٹھ آدھی میں سے کسی ایک قسم کو آپ لگا سکتے ہو وہی دوستو بوائی سے انت تکت سیچائی کے منیجمنٹ کے بارے میں بات کریں تو جنرلی پندرہ بیس دن کے انترال میں سیچائی کی جرورت پڑتی ہیں پرنتو کئی بار میٹی کی کوالیٹی اور موسم پر بھی نربر کرتا ہے یعنی ہلکی مردہ کے اندر گرمی کے موسم میں اس انترال کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے وہی دوستو مکہ کی پسل میں کچھ اوستائیں ایسی ہیں جن پر سیچائی کرنا بہت ہی جروری ہے ورنہ اتپادن میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے ان میں بوائی کے پندرہ بیس دن بعد کٹنے کے آکار کی مکہ ہونے پر منجری نکلتے سمجھ یعنی فلورنگ سٹیج پر اور دانے کی دودیا عوستہ پر ان چاروں عوستہوں پر سیچائی عوشش کریں وہی دوستو مکہ کے پسل میں بوائی سے انتق لگنے والی سبھی پرکار کی کیٹ بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو ان میں کیٹوں میں سب سے زیادہ پھال آرمی وام علی لگتی ہیں جو کہ اس پرکار کی کالی داری دار علی ہوتی ہیں جو اتیانت ہانی کا رکھ ہوتی ہیں ویسے تو یہ کسی بھی عوستہ پر لگ سکتی ہیں لیکن جہادہ تر گھٹنے کے آکار کی مکہ پر لگ جاتی ہیں جو انتق سمجھ تک لگی ہوئی رہتی ہیں یعنی دانے تک بھی یہ نقصان پہنچاتی ہیں پورے پودے کو کھوگلا بنا دیتی ہیں اور دانوں کو بھی سڑا دیتی ہیں دوستو اس علی کے بچاؤ ایم اپچار کے بارے بات کریں تو علی لگنے سے پہلے جیوک دوا کے روپ میں ایجا ڈیڈیکٹین پندرہ سو پی پی ایم کو پیچھتر اعمل پرتی پمپ کے حساب سے سپریگ کریں لیکن دوستو یعنی دیلیوں کا آٹیک ہو گیا ہے تو پرتی پندہ لیٹر والے پمپ کے اندر دس اعمل سیجنٹا کا ایمپلی کو چھے گرام کوراجن کوسکو اٹھارہ اعمل ڈیلی گیٹ دس اعمل بائر کا بیلٹ ایکسپرٹ آدھی میں سے کسی ایک دوا کا سپریگ کریں ہوئی دوستو روگوں کے بارے بات کریں تو آج گل کی ہیبیٹ مکہ کے اندر روگ نئے کے برابر لگتے ہیں پھر بھی یدی آپ روگوں سے بچاؤ کے لیے فپون نسک کا سپریگ کرنا چاہتے ہو تو اسی کیٹ نسک دوا کے ساتھ میں تیس اعمل پرتی پمپ یا دو اعمل پرتی لیٹر پانی کے حساب سے کاربینڈا جن بارہ پرسنٹ پلس مین کو جب ترہ سٹھ پرسنٹ نامک فپون نسک ملا سکتے ہو اور ساتھ میں اچھی گروہت اور مایکرو نوٹرینٹ کی پورتی کے لیے پانچ گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے این پی کے انیس 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 اور ایک گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے چلیٹیڈ مایکرو نوٹرینٹ ملٹی پلیکس کا پرو کسان ملا سکتے ہو وہیں دوستو اگر آپ ان خات ارکوں بیشت قسموں اور کھرپتوار نیانترن کی راسنک دواوں کی ڈیٹیل میں ویڈیو جاننا چاہتے ہو تو وہ چینل پر پہلے سے ہی ان سبھی کی ویڈیو اپلپد ہیں جو آپ کو مکہ کی کھیتی نام کی پلیکلیسٹ میں مل جائے گی یا دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گی دوستو آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بارتی کسان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کھیتی باری اور کسانوں سے جڑی جانکاری سب سے پہلے آپ کے ممبائل میں پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنیواد